مولانا فضل رحمان کو منانے کی سبی کوشش کر رہے ہیں مولانا کی آپ سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا آپ جو انہیں منانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹیبل پر کیا ہے آپ کیا آفر کر سکتے ہیں کیوں مولانا آپ کے ساتھ آ رہے ہوں گے اگر آئیں گے دیکھیں جی یہ اصل میں اصول اور طاقت کی جنگ ہے ہم جو ڈیلیگیشن میں بہت کھلکے باتیں ہو رہی ہیں ڈیل ڈسکشنز ہو رہی ہیں حصہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ فیصلہ بھی فائنل نہیں ہوا کی طرح سے لیکن ان کو جو ہم نے ریکویسٹ کی ہے وہ یہی ہے کہ جو رات کی اندھیرے میں یہ درامیم جو حکومت پوچش کر رہی ہے درامیم پیش کرنے کی امیگمنٹس کنسٹیوشن یہ رات کی اندھیرے میں ہمیں پتا ہی نہیں کہ کون کی امنمنٹس ہیں اور کیا ہیں اور یہ ایلٹیمیٹلی اس کا نقصان آئین کو بھی ہوگا جنگلیت کو بھی ہوگا اور جیدیشری ہے ہماری آگات کی پیشتی اس کا بھی ایک طرح سے قتل ہوگا تو ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپیل سے کھڑے ہوں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں اپنی طرح سے ملاقات کر کے سکش کر رہی ہے ایک چیز فرمائیے گا ظاہر ہے یہ جو ملاقاتیں ہیں اس کے اوپر تو ہم ظاہر تجزیہ بھی لے رہے ہیں لیکن آپ چونکہ لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں آئینی معاملات بھی دیکھتے ہیں تو مجھے یہ ذرا سمجھائیے گا کہ یہ جو ترامیم ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کا مساودہ ابھی تک نا جانے کس کس کو دستیاب ہے کچھ چیزیں جو ابتدائی طور پر سامنے آئی ہیں ایک تو آئینی عدالت کا قیام ہے پھر اس کے بعد یہ جو ججز کی تائیناتی اور خاص طور پر یہ جو معاملہ ہے چیف جسٹس صاحب کی تائیناتی کا اس کے اوپر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تین چار نام جائیں گے پانچ نام جائیں گے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے تو جیسے بڑے آلہ سطح پر جو تائیناتیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر کافی سیاسی تناؤں بھی پایا جاتا ہے ڈیلیبریشنز بھی ہوتی ہیں سوچ بچار بھی ہوتی ہے کافی کچھ ایکسینشن کے معاملات بھی ایٹ ٹائمز زیر غور آتے ہیں اس بار یہ جو معاملہ ہوتا تھا از خود تیہ ہو جاتا تھا یعنی کہ سینئر موس جو ججز صاحب ہوں گے وہ بنے گے چیف جسٹس پاکستان آپ کو لگتا ہے یہ ترمیم اگر پاس ہو گئے اس کے بعد چیزیں سوٹ ہو جائیں گی یا فردر کامپلیکیشنز بڑھیں گی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی کسی صورت میں بھی ان کے پاس نمبر نہیں ہوں گے کہ یہ آئینی ترمیم کر چکے ہیں جب ترمیم سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس کے بعد سے ان کے پاس یہ نمبر بھی نہیں حکومت کے پاس کے آئینی ترمیم کامیابی سے یہ پیج کرتے ہیں کہ ان کو ٹیسٹ جائیے جیسے سیملی میں بھی اور سینٹ میں بھی لیکن اگر آپ ازیوم کرتے ہیں کہ یہ امینمنٹس آ رہی ہیں جس کا مجھے ڈیٹیل بھی نہیں پتا اگر ازیوم کرتے ہیں کہ یہ امینمنٹس آ جائیں گی تو پھر تو ایک طرح یہ جیسی کو سابے کر دیں گی پارلیمنٹس سے بھی اور ایک جیسے سے بھی جیسی کی جو آزادی ہے وہ ختم کر دیں گے کیونکہ پھر آپ جیسی جج کو بھی سوز کر سکتے ہیں اپنی منمانی کر سکتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس بنیں اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ایونٹ ایک ہوگا اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایونٹ ایک جب ہوتا ہے جب آپ اپوائنٹمنٹ کے لیے کوشش کرتے ہیں تو پھر جوڈیشری بھی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اور پھر ایکزیکسیو اور بھی انفرونس کر سکتا ہے جوڈیشری کی کارکردری کو لیکن پوائنٹ وہی آ جاتا ہے کہ چناؤ کا اختیار پھر کس کے پاس ہوگا اور وہ کس طریقے سے ٹرانسپیرنٹ ہوگا اس سوال کے جواب کے بعد چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں اب چناؤ کے اختیار رہے گا کس کے پاس پھر اور وہ ٹرانسپیرنٹ کیسے رہے گا علی زفر صاحب علی زفر صاحب ہے ہمارے ساتھ آپ سن پا رہے ہیں چلے ان کو کنیکٹ کریں عظر فاروق صاحب بھی کافی دیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ وی فیل فور یو عظر صاحب اور ظاہر ہے کہ تمام تر معاملات پر نظر رکھتے ہیں تو بھائی جان یہ تو وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی یہ تو وقت بڑھتا گیا جون جون انتظار کیا تو کیا امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں آج ٹیبل ہو پائے گا یہ ساری چیزیں آپ کی نظر میں دیکھیں جی دو باتیں بڑی آئے میں نا ایک تو یہ ہے کہ سینٹ کا وقت تبدیل ہوا ہے دس بجے کیا گیا تو ابھی کچھ امید باقی ہے حکومت کی طرف نا حکومت کو کچھ امید ہے کہ کوئی مسئلہ لگا دوسری بات یہ ہے کہ اگر مولانا فضل رحمان رضا ماند نہیں ہے حکومت کے ساتھ جانے کے لیے ووٹ دینے کے لیے تو مولانا فضل رحمان صاحب نے یہ دستر خان جو سجایا ہوا ہے کبھی ایک وزیر جا رہا ہے کبھی دوسرا وزیر جا رہا ہے اور ابھی دو ایک موجودہ پرائم سٹر جا رہا ہے ایک سابق پرائم سٹر جا رہا ہے نائب وزیر آدم دے تو اس کا مطلب ہے کچھ لو اور کچھ دو کی بات جو ہے وہ جاری ہے اصولی اور حکومت کے پاس اس وقت حکومت کے پاس ہی دینے کے لیے ہے مولانا فضل رحمان کو فوری طور پر مولانا فضل رحمان بھی بڑے زیرک سیاستدان ہے وہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں یہ بات بھی درست ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اگر وہ جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ سیاسی طور پر ان کو بڑا فائدہ ہے مستقبل میں لیکن یہ بات بھی ہے کہ مستقبل میں پی ٹی آئی ہی مولانا فضل رحمان کی کی پی کے میں بڑی حصہ سے بڑی حریف ہے اس طرح بھی مقابلہ جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہی مولانا فضل رحمان کر کے آئے ہیں تو یہ ساری چیزیں مولانا فضل رحمان کے سامنے ہیں لیکن بظایر جو اس وقت لگ رہا ہے سابق اٹرانی جنرل فور پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں اشتر احصال صاحب اشتر صاحب تینکیو سو مچ فور یور ٹائم یہ ذرا فرمائیے گا سب سے پہلے تو بنیادی سوال یہ جو کہ آئینی ترمیم پیکج ہے جو ججز کی تائناتی کا اور خاص طور پر یہ جو چیف جسٹس صاحب کی سیلیکشن کا معاملہ ہوگا آپ کے نظر میں will it be beneficial for the judicial system یا will it further complicate things دیکھئے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آئین ہے کیا اور چھوٹے الفاظ میں تو میں یہ کہوں گا کہ آئین جو ہے وہ ایک سیکرو سائنٹ آکیمنٹ ہے جس کی بنیاد پہ جس کی قصوٹی پہ باقی قوانین بنتے ہیں